بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ایک خیریت سے ہوں گے بہل آئی ہوں آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سی سٹیمی چکن تک کا ریسپی تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے جلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں نے لے لیا ہے چکن اور چکن میں میں شامل کر رہی ہوں ادرا گلسنٹ کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ہالدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اب سارے مسالے اس میں شامل کرنے کے بات میں اسے بہت اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اسے مکس کرنے کے بات دو گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دوں گی بہت جلدی یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت کم مسالوں میں یہ بہت مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا اب اس کو دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور دو گھنٹے کے بات میں سے ایک بار اور مکس کر لوں گی اس ٹائم پہ فلیم جو ہے بلکل نارمل ٹو لو ہے اور اسی طرح ہم سارے چکن کی پیسز اس میں شامل کر دیں گے اور جو یہ لاسٹ پہ تھوڑا سا اس کا مسالہ پچا ہے اس میں میں زرہ سا پانی شامل کر کے یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور پس اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اب ہم اسے کور کر کے لو فلیم پہ چکن گلنے تک پکا لیں گے اب یہاں پہ میں چیک کر لوں گی کہ ہمارا چکن گلہ یا نہیں کیونکہ پانی تو بہت اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے تو چکن جو ہے وہ تھوڑا سا رہتا تھا گلنے کے لیے تو میں اس میں زرہ سا پانی اور شامل کروں گی اور اسے پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے تو اب یہاں پہ چکن جو ہے وہ ہمارا گل گیا ہے اور پانی اس میں زرہ سا رہ گیا ہے اب میں فلیم کو ہائے کروں گی اور اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے پانی پانی بلکل رائے ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کری ہوں 1 ٹیبل سپون گھی آپ چاہیں تو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں مرضی ہے اب اس گھی شامل کرنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چکن کو بہت اچھا سا کلر دینا ہے اور اس کو گھی میں فرائی کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں ایک سائٹ سے اس کو اچھی طرح فرائی کر لوں گی اور جب یہ ایک سائٹ سے بہت اچھی طرح فرائی ہو جائے گا اس پہ لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو میں اس کی سائٹ چینج کر لوں گی تو یہاں پہ اب میں سائٹ چینج کرنے لگی ہوں اور اب آپ لوگ سائٹ چینج کرنے کے بعد کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا پیارا آیا ہے لائٹ گولڈن گولڈن سا اب یہاں پر جو ہے میں بیچ میں بنا لیتا ہوں تھوڑی سی جگہ کیونکہ میں نے دینا ہے کوئلے کا سموک کوئلہ جو ہے میں نے گرم کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں اب آئل شامل کر رہی ہوں اور اچھا سا ہم کوئلے کا سموک دے دیں گے تکوں میں اور اب یہاں پہ ایک بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے سموکی اب سموک ہو گیا ہے ہم اس سے نکال لیں گے اور اب یہاں پہ یہ فائنل لکھ ہیں ہمارے تکوں کی تو یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ریسپی کیسی لگی آپ لوگ کو ضرور بتائیے گا ملتی ہوں اپنی نیکس فیڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ